اسلام علیکم مائی دے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو اچھا جی میں ابھی آج کچن کی صفائی کرنے لگی تھی یہ سارے باکسز میں نے یہاں سے اتارے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ کافی سارے رہتے ہیں اور اس دوسری کو تو بھی میں نے کھولا ہی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کیا حالات ہو چکی ہیں یہ تقریباً پانچ چھے مہینے ہو گیا میں نے اس کو سیٹ نہیں کیا تو اس کی حالت ہو چکی ہے تو ابھی میں ساری جو ہے یہ جتنی بھی کچن میں جتنی بھی علماریا بنی ہیں ان کی سب کی صفائی کرنے لگی ہوں کیونکہ رمضان المبارک سے پہلے پہلے میں نے سارے کو سیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس میں کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک سپائری بھی ہو گئی ہے کافی عرصے سے پڑے ہیں یہ دیکھیں ابھی ان کو بھی میں نے نکال کے پھینک رہا ہے اچھا ایک اور میں آپ کو چیز دکھاتے ہوں ابھی ہاں میں صفائی کر رہی تھی تو مجھے ایک چیز نظر آئی یہ دیکھیں یہ کافی ٹائم سے پڑے ہوئے تھے اس میں تین چار پکٹ تھے شاید تین تھے دو استعمال کر لی تھے اور ایک رہ گیا تھا اور یہ کیسے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں سے پیکٹ نکالتے ہیں اور اس کو اون میں رکھ کے تقیباً چار منٹ چار منٹ تک اس کو پکانا ہے اور تب اون میں اس کو ہیٹ دیں گے تو یہ خود ہی پھول گے طرح سے ہو جائے گا میں نے ابھی ابھی بنایا ہے یہ دیکھیں یہ خود ہی اندر بن گئے ہیں ابھی کچھے تھے جب اون میں میں نے اس کو ہیٹ اپ کیا چار منٹ تو یہ اس پیکٹ کی اندر ہی پھول گے تھے اور جب میں نے پیکٹ کو کھولا تو یہ تیار تھے یہ دیکھیں مایکرو ویو اس کا نام ہی پاپکان مایکرو ویو ہے اچھا بہر حال ابھی میں یہ ساری صفائی کروں گی اور پھر میں آپ کو اس کے بعد دکھاتی ہوں کہ اس کو میں نے ارگنائز کیسے کیا ہے اچھا جی تو ویڈیو کو تبارہ سے ہمیں سے آغاز کرتے ہیں میں نے یہ سارے جو کبر تھے یہ میں نے سارے خالی کر دی ہیں یہ دیکھیں اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ اتنا سامان نکلا ہے جو کہ مجھے ری آرینج کرنا ہے اور ابھی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کتنے زیادہ باکس ہیں جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ حالات ہیں اچھا جو یہ والے باکس ہیں یہ تو میں نے لیا ہوئے تھے یہ والے اور یہ والے اس ڈائپ کے یہ ریڈ ٹھیک ہے تو یہ جو باکس ہیں میں نے پورے سیٹ لیا ہوئے تھے چیزیں سوٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ چھوٹے بڑے لیکن یہ دیکھیں اس تک یہ جار اور اس طرح کے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ پھر بعد میں خود ہی کٹے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ تو یہ ایکسٹرہ بھی جار اکٹھے ہو دے جاتے ہیں اور پھر یہ مل کے مل ملا کے اس قدر یہ جو میس ہے یہ کریئٹ ہو گیا تو ابھی میں شروع کرتی ہوں ابھی مجھے یہ جو میں نے یہاں پہ شیر سا دیمی ہے ان کو میں نکال لیتی ٹھیک ہے یہ سارے شیٹس نے کال دیو ان شیٹس کی جگہ پہ میں نے کوشی سوچی ہو یہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ میں کیا ڈال جاؤں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہلا دو چکے ٹھیک ہے تو یہ نیچے سے بلکل ابھی اس کی بھی مجھے سفائی کرنی ہے ابھی یہ سارے سفائی میں کروں گی اور اس کے بعد میں نے اس پہ سوچا ہے کچھ اور پلان کیا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے پاس یہ اس طرح کی کچھ شیٹس ہیں پڑی ہوئی ٹھیک ہے یہ شیٹس ہیں جو وال پیپر ٹائپ کی شیٹس ہیں ٹھیک ہے پلاسٹک کی ہوتی ہیں اور یہ ہم نے پورے کمرے میں جو ہے دیوار پہ لگائی ہیں یہ بچے ہوئے پیسز تھے اس کے تو میں نے سوچا کہ میں ان کو علماری کے اندر اجسٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے تو ان کو میں یہاں پر اجسٹ کروں گی اس جگہ پر ٹھیک ہے اور یہ میں کر کے پھر اب میں اس کی کلیننگ کر لوں اس کی صفائی کر لوں اور یہاں پہ اجسٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ شیٹس اس طرح سے میں نے سیٹ کر دی اس کے اندر ٹھیک ہے یہ پیسز جوڑ کے جہاں پہ مجھے کٹنگ کرنی تھی ہوں میں نے کٹنگ کیے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ایک ہی جو پارٹ ہے اس کا یہ کمپلیٹ ہوا ہے تو باقی بھی میں کرتی ہوں میں اس سے اس کو ناب کیس کے حساب سے اور پھر سائیڈوں سے میں کٹنگ کر دیتی ہوں تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا رہے گا بیسٹ رہے گا خراب ہی نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ یہ اچھا بھی لگ رہا ہے تو میں ابھی ان سب پہ اس طرح سے لگاتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ ساری شیٹس تو ہیں اس میں میں نے اچھی طرح سے فٹ کر دی ہے جہاں پہ مجھے کٹنگ کی ضرورت ہی وہاں میں نے کٹنگ کی ہے اور اس کے ناب کے مطابق میں نے یہ شیٹس میں لگا دی ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر گندی ہو جاتی ہے تو میں دوبارہ سے اس کو نکال کے اچھے سے دھو کے واش کر کے اس کو میں واپس لگا سکتی ہوں تو یہ نا کافی اچھی بھی لگ رہی ہے اچھا جی ابھی میں نے درمیان میں کافی بریک میں نے لیا ہے مطلب موبائل رکھ دیا تھا اور میں نے یہ سارا کام کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو برطن جو دھلنے والے تھے مطلب یہ وہ باکسز ہیں جس میں تھوڑے تھوڑے کچھ چیزیں تھی یا خراب چیزیں تھی ٹھیک ہے یا پھر یہ زیادہ باکسز گندے تھے ان سب کو میں نے اچھے سے واش کی ہے گرم پانی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو یہ چیزیں بچی ہوئی ہیں جو کہ باہر پڑی ہوئی تھی ان کو میں نے ابھی باکسز میں ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں جی میری جو کچن کیابنٹس ہیں وہ کتنے مزے کی ارگنائز ہو گئی ہیں ابھی اس میں کافی میں نے سپیس چھوڑ دی ہے اس لیے چھوڑی ہے کہ جب یہ باکسز ڈرائی ہو جائیں گے تو میں اس باقی کی مسائلہ جات وغیرہ ڈال کے میں اس پر رکھ دوں گی لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ساف ستھرا سا لگ رہا ہے اور جو نیچے میں نے میٹس بچھائی ہے اس کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے بلکل کلین کلین سے ایک لکا رہی ہے تو یہ سائیڈ بھی میں نے خالی چھوڑ دی ہے اوپر بھی میں نے ایک سائیڈ پر چیزیں رکھی ہیں اور ایک سائیڈ پر یہ میں نے جگہ چھوڑ دی ہے تو اب جیسے ہی باقسز میں یہ ساف ہو جائیں گے ٹرائی ہو جائیں گے پھر اس میں میں ڈال کے دوبارہ سے اس کے اندر رکھ دوں گی تو یہی تھی میرے آج کی چھوٹی سی ویڈیو تو انشاءاللہ میں کل فریج کی بھی سفائی کروں گی اور وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی آج کے لیے بس اتنا ہی اور آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو ملتے ہیں اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں کل تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ